نیوز ایٹی انڈیا اپنی نئی پارٹی کا اعلان کر سکتے ہیں امیت سنگھ میرے سیوگی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں امیت اٹھکلیں اس طرح کی بھی تھی کہ کانگریس کی طرف رکھ کر سکتے ہیں سوامی پرساد موری لیکن سب کو دیکھ لیا ہے انہوں نے اور اب خبر یہ آ رہی کہ اپنی پارٹی کا اعلان کر سکتے ہیں جیہاں بلکل پنکرچ ہے جس طریقے سے جو ہمارے ستر بتا رہا ہے کہ بائیس تاریخوں سب سے پہلے سوامی پرساد موری اپنے سمرتھوک کے ساتھ ایک پیکھٹ کریں گے اور اس پیکھٹ کے پاس ستر یہ بتاتے ہیں کہ وہ اپنی نئی پارٹی کا اعلان کر سکتے ہیں جرسال پچھلے جنہوں جس طریقے سے اپلے سیادوں سے ان کی انبن ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے مہا سچیوپت سے سوامی پرساد موری نے مہا سچیوپت سے صرف دیا اس کے بعد سے یہ اٹھٹیٹ پیج ہو گئی تھی جاہیر طور پر آف کیاملا سوامی پرساد موری کہہ رہے تھے کہ وہ مہا سچیوپت سے پارٹی کے تو جاہیر طور پر جو بیان وہ دے رہے تھے تو اس بیان کو پارٹی کو انڈورز کرنا چاہیے تھا یہاں تک اسے نئی کرنا چاہیے تھا اور اس کو لے کر کہیں اپنے سیادوں نے ان کو ان کی فٹکار بھی لگائی تھی اور اب جو خبریں آ رہی ہیں جو ہمارے سورسز بتا رہے ہیں سب سے پہلے وہ اپنے سمرتھوک کے ساتھ بائیس ساری کو بیٹھا کرتے ہیں اور اس بیٹھا کے بعد وہ اپنی پارٹی کا اعلان کرتے ہیں بلجول تو اپنے سمرتھوک کو بھلایا ہے بائیس فروری کو لکھنو میں اور اس کے بعد اپنی پارٹی کا اعلان کر سکتے ہیں سوامی پرساد موری اس وقت کی بڑی خبر سندیش خالی حنصہ معاملے پر آج سپریم کورٹ میں اہم سنوائی ہونی ہے اس معاملے میں پچھلے دنوں ایک جنہیت یاچکہ داخل کی گئی تھی جس میں سپریم کورٹ کی نگرانی میں سی بی آئی یا ایس آئی ٹی کے ذریعے نشمکش جانچ کی مانگ اور پیڑی تو کو معافظہ دیے جانے کا انرود کیا گیا تھا اس کے ساتھ ساتھ دوشی پولس کرمیوں خلاف کارروائی کی مانگ کی گئی تھی اس یاچکہ میں معاملے کی جانچ اور اس کے بعد کی عدالتی سنوائی پشچم بنگال سے باہر کروانے کا انرود کیا گیا تھا جس پر آج سپریم کورٹ میں یہ اہم سنوائی ہونی ہے کورٹ میں آج سندیش خالی معاملے پر اہم سنوائی ہونی ہے اور سندیش خالی حنصہ سے جڑی ایک اور بڑی خبر مل رہی ہے آج راشتیہ محلہ آئیوک کی ادھاکش ریکھا شرما پشچم بنگال پہنچنے والی ہیں اس دوران وہ سندیش خالی بھی جائیں گی جانکاری کے مطابق راشتیہ محلہ آئیوک کی ادھاکش ریکھا شرما پشچم بنگال کے مکہ سچیو اور ڈی جی پی کے ساتھ آج بیٹھک بھی کرنے والی ہیں جانکاری کے ساتھ آج بھی کرنے والی ہیں